جن کے خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں ابھی رابیہ اور نازی آگئے ہیں بزار سے اور رابیہ بنا رہی ہے شربت رابی یادم پہلے بھی اسے بناتے تھے یہ نازی اور با جی تھوڑا سے اپنے لواز مار ڈال لیں گے ہماری مسجد میں بابا جی کیا کرتے ہیں بچوں کو دنس من پہلے سب کچھ لے دیتے ہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے چلیں جی رابیہ آپ افتاری جو ریوڈانی ہوگی افتاری بگرہ کریں ہم سب لوگ ہو گئے فری مینو اپلی ایڈی لے کر آئیے اکرار ہوا تھا پہلی مزرہ ہوا پھر کسرہ ہوا میرا اور رابیہ کا پلان تھا بزار جانے کا لے کے ہم لوگ بزار نہیں جا سکے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی ہمارے پاس نمبریں ہے اس میں 010 تک نمبریں جس کے پر 10 نمبر آئے گا وہ سارے کام کرے گا حلیلے بہت فنی ڈالس کی ہے حلیلے آپ کے پاس کیا آیا میں توتا میں توتا جس آپ پچوں کا مزہ ہے اسلام علیکم و ورکوم بیکم بیک چواری نیو ورک کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب بیقی خیلیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہمیں ریسائر کی کہ ساری بہنیں مل کے جو ہیں بچوان کی جو یادیں ان کو تازہ کرتے ہیں جیسے شادی سے پہلے ہم لوگ تیاری کیا کرتے تھے تاری کی جو جو چیزیں بنایا کرتے تھے آج بھی ہم انہی طریقوں سے جو ہے وہ چیزیں بنائیں گے کچھ امی کی ہیلپ لیں گے کچھ رابیہ نازیہ آمنا تو خیر ہے نہیں تو نازیہ رابیہ کی ہم ہیلپ لیں گے اور جلدی سے گھر پہنچتے ہیں دیر ہو رہی ہے ہمیں فون پہ فون مجھے جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں کہ دیر ہوگی دیر ہوگی جلدی آگے جلدی آجا تو میں نے ان کو کہا کہ بچوں والے جو ہوتے ہیں ان کو دیر ہوئی جاتے ہیں جن کے خاص طور پر چھوٹے بچوں ہوتے ہیں بات تو صحیح اب یہ ایسا ہے کہ بچوں کو نحلا دھو رہا کے مجھے تیار کرنا پڑھا تو ابھی چلتے ہیں امی کی طرح جلدی سے اور اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دوالا مد بھولیے گا تو چلیں پھر چلتے ہیں امی دی طرح ملی ہے اسلام علی بھائی سے ملی ہے اسلام علی بھائی سے اللہ علی بھائی سے اسلام علی بھائی امی کی طرف آگیا ہے بڑی دہنے دونوں جو ہیں وہ شوپنگ کرنے گئی ہیں ہم میں اور امی ملکے افتاری جلدی سے تیار کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں فروٹس بھی یہاں پڑے ہیں جو ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہاں پہ پکوڑوں کا سامان امی نے کٹنگ کرنے ہیں تو اب ہم جلدی سے فروٹ جو ہیں وہ کٹنگ کرتے ہیں ابھی رابیا اور نازی آگئے ہیں بزار سے اور رابیا بنا رہی ہے شربت اور نازی بجی بنا رہی ہے فروٹ چار سارے فروٹس ہم نے کٹ لی ہیں سٹرابری جو ہے نا وہ ہم لوگ سیپریٹ کاٹ کے رکھ لیں گے وہ لاس میں ڈالیں گے ہاں وہ لاس میں ڈالیں گے اور یہ ہماری فروٹ چار رابیا بنا رہی ہے شربت چینی میکس تیاری ہے اب رابیا بنا رہی ہے دہی بھڑے تو دیکھتے ہیں رابیا کس طرح سے بنا رہی ہے اور رابیا وہی سٹرائی میں بنا رہی ہے جو ہم شادی سے پہلے بناتے تھے ہائے ہائے رابیا کیا کیا ڈال ہے اس میں میں نے آلو دالیں اور بھڑیاں دالیں بھوئی کر کے اب اس کے اندر میں نے چاٹ مسالہ دالیں اچھا تو دہی کے اندر کریم بھی ڈالی ہے دہی دالیں آجی ڈالی ہے اب رابیا اس کے اندر چاٹ مسالہ مکس کر رہی ہے رابیا یاد ہم پہلے بھی اسے بناتے تھے سیالے جی اب میں نے سالے پکوڑا سامان ریڈی کر لیا یہ نازیبا جی تھوڑا سے اپنے لوازمات دالیں گے زیرا اور سوکا دھنیا نازیبا جی نے سوکا دھنیا بھی اس میں مکس کر لیا اس کے اندر کیا حال ہو یہ ہمارے مزے دار سے مکس پکوڑے تیار ہونے لگے کریم چار میں نے اور نازیبا جی نے تیار کر لیا یہ دیکھیں بلکل ہماری کریم چار تیار ہو چکی ہے مزے دار سی اب رابیا کو دیکھتے ہیں رابیاں دہی بھڑے تیار کیے کے نہیں لہوری سٹائے میں دہی بھڑے بھی تیار ہو گئے اور ہماری کریم چار بھی اب امی بنا رہی ہے پکوڑے دہی بھڑے اور کرین چار ہمارے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب امی بنا رہی ہے پکوڑے امی نے کڑاہی میں آئل ڈال دیا ہے اب مزے دار سے پکوڑے اور سموسے تیار کرتے ہیں آئل ڈال چکا ہے اب بس پکوڑے کا مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اور پکوڑے اور سموسے بناتے ہیں ہماری مزید میں بابا جی کیا کرتے ہیں بچوں کو دس منٹ پہلے سب کچھ دے دیتے ہیں کہ کھاؤ اور افتاری سے پہلے پہلے گھر چلے جاؤ تاکہ اس کے بعد جو بڑے ہیں وہ آرام تھے افتاری کر سکے نماز پر سکے یہ دیکھیں اس کے اوپر گارنش کر دیا ہے ابھی یہ پیالیوں میں ڈال لیں گے افتاری سے پہلے ابھی ایسا ہے کہ ہم لوگ مارشرا سے ساری فیملی ہیں بچے ہیں سب ہے تو ہم نے ڈیسایڈ کیا کہ افتاری سے پہلے پہلے ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ پیالیوں میں پلیٹوں میں دال کے سٹ کر دیا ہے تاکہ کسی کو بھی افتاری ٹائم جو ہے وہ مشکل نہ ہو ہمی نے سموسے فرائی کرنا سٹارٹ کر دی ہیں اور سات میدر بھی کچھے سموسے پڑے میں یہ مکرونی کے سموسے تو ابھی جلدی ہمی فرائی کر رہی ہیں پھر اس کے بعد پاکوڑے تو کریں گے تاریخ ٹائم بھی کوئی نزدیک ہے ماشاءاللہ سے میرا بھانجا ہے سلمان علی جو انقریب قرآن پاک حفظ کرنے والا ہے اس کی پیاری سے آواز میں ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں اور ساتھ میں نات مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا قل قنصر ماشاءاللہ سے سلمان نے بہت پیاری تلاوت کی ہے اور اب اس سے ہم سنتے ہیں نات مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ ہنگر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سے ماتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ ہنگر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ ننہ سانگر جو ایڑی نگڑ کر یہ ہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر نکڈانے کو جی چاہتا ہے کھڑوا تے تسابر میم مدینے کی گلی ہو کھڑوا تے تسابر میم مدینے کی گلی ہو فیر رو تی ہوئی تا باکو بارا تھچلی ہو کیا ہوئے مینہ کو مینو کو کیا ہوئے یہ پالا بیٹا ہے چلیں جی راپے آپ افتاری جو بابا دانگے لگی کیونک افتاری میں تھوڑا سا ٹائم رہے گے ہم جلدی سے افتاری ڈال کو ہم سب لوگ ہوگے فری نماز بغیرہ سب نے پڑھ لی ہے اور اب شاید میں امہ کی طرف ہیؑ رات رکھوں تو منہ آئی ہی ہے راپیا بیٹی ہے ارزان مینہ کے لیے ایدی بائی کی ہوئی ہے چلیں منہ کو ایدی لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں منہ کیلئے مینہ کیلئے کیا لے کے آئے ہیں میں نے ایدی پکڑ لی ہے میں نے اپنے خود دینے جا رہی ہوں مینو اگلی ایدی لے کر آئی ہے مینا کو تو بہت پسند آئی اپنی ایدی چرا مینا کھولو مینا تو خوش ہو رہی ہے نہیں مینا خود کھولے گی مینا تو موں کو کھولنے لگ گئی ہے لگتا ہے مینا کو بہت اچھی لگی اپنی ایدی میں آپ کو کھول دے مینا کھول کے لکھو موسیقی موسیقی مینا کھولنے لگا موسیقی 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 ہوا تھا اقرار ہوا تھا پہلی نظرہ ہوا پھر کسرہ ہوا پھر لو کے اندر بڑا مسلاہ ہوا سوڈکو جا رہا سبر گروہ پھر ملیریہ ہوا پھر کرونا ہوا پھر خوش پڑل گئے بڑا کھرچہ ہوا زدائے سنا زبانی سنا مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا ایک دن آیا میری بڑیرے کا مجھے ہیلوالی دوتی دلاتا ذرا میں بڑا باد ہوا تھا میرا بیا ہوا تھا میرا بیا ہوا تھا میں بڑا باد ہوا تھا میرا بڑا حال ہوا تھا میرا بڑا حال ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا کہانی سنا زبانی سنا مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا دیوانا ہوا مستانا ہوا تیری چاہت میں کتنا فسانا ہوا ترہانے کی خوشبو کر جانے کا منظر تیری چاہت میں کتنا فسانا ہوا جفائے سنا زبانی سنا مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا میرا اور راپیا کا پلان تھا بزار جانے کا لیکن ہم لوگ بزار نہیں جا سکے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی اس وجہ سے ابھی بھی تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے اور میں اپنی کے سہن میں کھڑی ہوں بڑا ہی پیارا موسم ہے ہم نے سوچا کیوں نہ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے کچھ گیمز کھیلی جائیں ہمارے ساتھ کچھ بانجے بانجیاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فل انجوائے کر رہے ہیں کچھ گانے گا رہے ہیں کچھ گیمز کھیلو ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو جلے پھر گیمز سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں سب بچوں کے پاس پرچیاں کروں گے جس کے پاس جو بھی پرچی آئے گی اس کو وہ کام کرنا ہوگا تو چلیں پھر جلدی سے اپنی پرچیوں والا سنسلا شروع کرتے ہیں اور ایک سائٹ پہ میں نے نمبرنگ لکھتی ہے اور دوسری سائٹ پہ میں نے سارے کام لکھتی ہے کہ جس کے پاس جو بھی آئے گا ہم نے وہ کام اس سے کروانا ہے جو ہمارے پاس نمبرنگ ہے اس میں 0 سو 10 تک نمبر ہے جس کے پاس 10 نمبر آئے گا وہ سارے کام کرے گا اور جن کے پاس 0 آئیں گے وہ کوئی کام نہیں کرے گا ابھی میں سب کو ایک ایک پرچی دیتی ہوں ابھی سب بچے ایک ایک کر کے اپنی پرچی کھولیں گے سب سے پہلے مائرہ کھولے گی 0 جویری آپ کھولیں 0 حسن آپ دکھائیں 0 اس کا مطلب کہ علی کے پاس آنے والا ہے 10 نمبر علی آپ کے پاس آگیا ہے 10 نمبر اور علی پہلے سے ہی چاہ رہا تھا کہ میرے پاس 10 نمبر آئے تاکہ میں جو کام آئے میں جلدی سے کر لوں تو چلے دیکھیں اب علی کو کیا کام کرنا ہے علی آپ اس میں سے آپ ایک پرچی اٹھائیں سب بچے بہت خوش ہو رہے ہیں کیونکہ علی کے پاس نمبر آگیا ہے 10 جی چلے علی آپ اٹھائیں مہشورہ کیسے کل سکتی نہیں بھی کل بھی نہیں بابا 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 گھر چلے گئے چلے علی دکھائیں کیا پرچی پہ آیا ہے علی دکھائیں بھئی دکھائیں آو مائ گاڈ علی تو ویسی بہت ایکسپرٹ ہے ڈانس کرنے میں ابھی ہم علی سے ڈانس کر رہا ہاتے ہیں چلے جی علی علی کونسے ڈانس کریں گے ہاں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے علی لے بہت ہی فنی ڈانس کیا ہے اور سب کو بہت انٹرٹین کیا ہے ابھی ہم دوبارہ سے یہی گیم کھیلیں گے اور دوبارہ دیکھتے ہیں کس کے پاس 10 نمبر آتا ہے 10 نمبر والی جو پرچی ہے وہ بچوں نے پھار دی تھی ابھی وہ دوبارہ سے بناتے ہیں اور اپنی گیم جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں چلے مائرہ جو ایریہ ایزو چلے جی اپنی اپنی ایک ایک کر کے پرچی کو لیں حالی آپ کے پاس کیا ہے انڈا انڈا چلو کھالو انڈا حسن آپ کے پاس کیا ہے انڈا طرح آپ بھی کھالو حالی ختیجہ انڈا ایزا آپ کے پاس ایزا کوئٹ ٹیس آگیا واہ جی واہ ایزا وینر ہوگی جی انڈا میں پاس انڈا چلے جی اب دیکھتے ہیں ایزا کیا کرتی ہے ایزا ایک پچی اٹھائیں یہاں سے ایزا کو تو شیروشائری نہیں ایزا تو بہت چھوٹی ہے بھی چلے ایزا آپ نیکسٹ کوئی اٹھا لو یہ اٹھا لو یہ کونسا ہے ایزا پوینٹ سنا ہوگی آپ میں توتا میں توتا ہر رنگ مو پکتا چو چو کر کے دانا کھاتا میں تو میں تو میٹو میٹو میں کرتا میٹو میٹو میں کرتا کلاپن بچپن کے یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور ایک گیم اور بہت مزے کا جو آپ بھی کھیلتے ہوں گے اپنے بچپن میں اور میں نے بھی بہت زیادہ کھیلی ہے سکول ہو گھر ہو کالیج ہو اور یا اکیڈمی ہو میں نے یہ گیم ہر جگہ بہت زیادہ کھیلی ہے اچھا میں بات کر رہی ہوں بادشاہ کا وزیر کون تو جلدی سے آپ ہم بادشاہ کا وزیر کی ہم نے پرچیاں تیار کر لی ہیں اب میں نیچے پھینکوں گی اور یہ سارے بچے جو ہیں ایک ایک پرچی اٹھائیں گے تو دیکھتے ہیں کس کے پاس بادشاہ آتا ہے کس کے پاس وطیر اور کس کے پاس چھو اور آتا ہے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں باچھا کون باچھا کون میرا باچھا باچھا وزیر باچھا کا وزیر کون جی حضور جی حضور کازی کو بھولایا جائے تو ان دونوں میں چور کون جمیریہ ہائی جی جمیریہ بھائی گئی چور تو خدیجہ تھی علی کا تصفہ ہی ہے جو بچے گیمز میں جیت چکے ہیں ان کے لئے ہم نے تھوڑا سی چیزیں نہیں تھیں علی جو ہے وہ ان بچوں کو چیزیں دیں گے تو چلے سلمان علی ریڈی ہو گے نہیں ایسا نے ڈانس کیا تھا آپ کیا دینے والے وائی جی واقع اب باری ہے جویریہ کی تو جویریہ کس میں جیتی تھی ویسے جویریہ کو تو ویسے مجھے لگتا چور ہی آیا تھا اور تو کچھ نہیں کیا اس سے ہم پھر بھی جویریہ کو گفت دیں گے اب ہے مائرہ کی باری تو مائرہ نے کیا سنایا تھا جی شیئر سنایا تھا اور بہت ہی اچھا شیئر سنایا تھا ایسا کی باری ہے ایسا نے بھی کیا پڑھا تھا میٹھو میٹھو اب ہے خدیجہ کی باری تو علی آپ خدیجہ کو بھی جلدی سے دیں ابھی خدیجہ کی باری ہے خدیجہ کو ہم دے پہے ہم دے پہے وائی جی وائی تو سب پچوں کو مزا آیا ہم سب کو بہت مزا آیا ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور بارش بھی اس ٹیم بہت تیز ہو رہی ہے رات کے یارہ بارہ ہوئی گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ویلوک رینڈ کریا ہوں جن لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے زیادہ میرے چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ مرد بھولیے گا تو ان چینل نیکس میریں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے دباؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ